موسیقی مگر اسلام بھی بربادی ہوگی کہ جڑی آزادی ارزاد رسول نے دیکھتی انہوں نے سیموں ذردے دریوں کہ یہاں پیسے دیکھتی آ جانگے کہ یہاں لاکھ لاکھ درم حضرت معاویہ نے بندیا کہ کرو بیت جڑے اردانی سے دیوار تلوارم آپ سے دیکھتی اس تو قیامت جڑی اسلام تیڑی ڈاکٹر سرار کرا لبدا پھر دا کہ آزادی ساڑی جڑی حقیقت ہے سراب سراب پہ دیر ہوئی بن چکا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاکہ کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ تو دو قسم دائلم سکیا سعی بخاری اور دے اندر فرمان دے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو دو تران دائلم سکیا ایک کوئی علمہ جڑا میں آم بیان کر رہاں او دی کسے انہوں نے تکلیف نہیں نمازان دستان روزے رکھو کسے دا کی بکڑتا ہے حکملانہ دے تختیروں کوئی خطرہ نہیں بیان کرو سنا اور ہونے بھی یہ راضی ہے امریکہ رہے میں جراز حیصلہ کیتا ہے تھینک کیلے ہوں دے انہوں نے مسلمان کئی قسم دے ایک کو دے بنیاد پر اصل ہوگی وہ انہوں نے اسلام نے غارب کرنا ہے ایدی حکومت قائم کرنی ہے دے قانون چلاؤنے علماریاں نہیں ماند رہے انہوں نے کچھ دے نا حسن گئے نا دا نشان مٹھاؤ ایک خطرہ ناک اسلام دے انہوں نے تبریگی اسلام ہے کہ نماز روزہ دستو کرنے شریف ایدی مدد کرو انہوں نے پھیلاؤ تاکہ مسلمانے در آگئے ایک کافر آخر ہے جے چھپ دائے سبکر اور ایک کو روگیا جڑے جدت پسند ہے کہ اسلام دا نوائی ایڈیشن بڑھائی جند ہے جے جاو انہوں نے پرووٹ کرو جاؤ انہوں نے کہے ٹی وی پہ لیے آرہا ہے جاو یہ دخواہ دی پر گئے ہوں دے انہوں نے کہا اے ہو جینا ارے کو اب بے کو بھلوگ آگا انہوں نے کوئی کرنی انہوں نے جڑے موربی حضرات ہیں ممبران سے اے اورپورٹ پڑھنی ہیں انہوں نے تسی فکر انکسائز بلدادی رفاہ دین آمین نے بیساں چھیڑ جو اسے جی پتہ رہا ہے حکومت ساری کرنا کر دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دے حفی بخاری جی نمبر لگے ایک سو بھی نمبر ہے اور کتاب والعلم ہے اور باب دلائے حضرات ہیں باب حفظ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہوں باب فرماؤں دے دو قسم دے حضرات ہیں ایک دنہ اسلام غریب نہ ہوئی ہے بے نمازان روزے کرو فاماہدہما فبسستو ایک دنہوں میں پھیلات تھا دس دنہ ہیں وہ بات سندے راضی ہو کہ قرآن شریف سے فضائل ہو رہا ہے حفظہ قرآن کرو دس پنچہ دنہیں انہوں نے کافرانا کی بگڑتا جوزوں حضیٰ پاہی اسلام نے حکومت کرن دے ہو دنیا چاہدر خام کرے کسے کافر نہ ظلم نہیں ہوگا ساڑھے زیرے سایا تو انہوں نے اپنی حکومتا زیادہ سوخ ملو اسی کلمیں نہیں زبردستی پر رہونے ظلم نہیں دنیا چاہدہ دجہ فرماؤں دے ایک سنات تا وام ملاخر فلو بسستو قوت حاضر برم ایک دن حضر سے ابو حریرہ صفحات ہویا دو سارنگے سے حضر سے معافی فرماؤں دے دجی کہ سمدہ علم اگر میں عام پھیلاؤں ادانیہ میری آشارہ کٹتی ہے میں نے اوکی نہیں سمدہ چھٹ اسے پھر ابن حضر رحمت اللہ فرماؤں دے ایک کہہ رہی ہیں حضیثان دی کہ چونکہ اللہ رسول نے ظالم حاکمان دا کے جسیات نہ لے لے کے جسیاتی بیانا ہونے ہیں انہا کرتو کر رہے اور انجلی کتاب الفتن تسی بکھنی جب جب ابو حریرہ رضی اللہ چاہے گر میں چاہوں جبوں ہے شام تو مسئلہ انہاں دے ناکہ لے کے لئے دا سکلا وہ فلانا فلانا مہر کر رہاں شارہ کٹتی ہے میں نے کسی زندہ چھٹی تو فرماؤں دے اس پارو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر دینا وَقَدْ کَانَ ابو حریرہ یکنی امبادی وَلَا جُسَرِ وَبِی خَافَ اللَّا نَفْسِ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ پر پر دینا بچارا گر کر دا سی کھل کے اور نہیں سی انہوں نے نا نہیں دا کیونکہ انہوں نے اپنی جان دا درس ابو حریرہ جیسے سابیر سو زمانہ امیر محبیہ یزید نہیں ہے جب میں اوہ دی حکومت نہیں آئی فرمایا در ریاض اور کس طرح پر اوکنی دا سی ککورِ عوض باللہ مراس ستین و عمارت پدرہ ناکھنا بیدہ نلیق پتر جنوے بڑھون لگانا ماردہ کوردہ پیسے وندہ بھی زید بنونا اے اوہ دیئے اوہ ظالم حق ماں جا اے کہنے دیکھا اللہ میں پناہ مانگنا کہ میں ساٹھ ہجری نہ بخائیں کہ چھوکرین دی حکومت نہ بخائیں یسیر و الہ خلافہ دید ابن معاویہ یہ نہیں اشارہ کرے ساٹھ چاہیا لینہ کان سنت ستین میں الحجرہ وستجاب اللہ دعا بھی حریرہ ابو ریلہ رضی اللہ دعا رب نے من لی فما تک اب لابسا سال پہلا دنیا تو چلا گیا اس دارنداز مانا نہ بکھا اے صفحہ دو سو سوڑاں جائے فضل باری جی پہلی جل حدیث رمبر ایک سوڑی ہے شاہ رکھ کرتے جائے اس دور میں اسی رونے ہیں جنو اللہ دے رسول نے آقا تیس سال خلافت ہے باٹ مروکی ہے اے بارنی جلچ ابن حضر رحمت اللہ فرماؤں دے کہ امیر اے معاوی اے رتباد والے جلے اگر چینہ نوشی خلافان ہے لوگوی کہ تخت بچے مگر اندی شیرت مروکی شیرت اندہ بادشانہ طور طریقہ محال لیاست ہونے چاں بھی خلافانہ طریقہ ہے ایدے نیک آدمی سے مولانا محمد منظور نے مانی سوچ وی دی شکلا کہ صحابہ دے بارے کو گال تبلیغی آپ ستوی انجلت جلیخی تو لکھی یہ معارف حضری ایسے حدیثیں تھے کہ حضرت معاوی دا جراد دور شروع اے رنگ روگن رو نہیں بیرے اللہ کے رسول نے نسل یعنی وہ عابدہ کیتا کرائے پانی تھے کرمہ پڑھ لیا نمازہ پڑھ لیا روزہ اسلام حکومت دی حد تک بدخل تو ابو عراء رضی انہا کیا اگر میں بیان کروں میری شاہ رکھ کر اور جنہ صحابہ نے کچھ حدیثان بیان کرنیا مرن لگیاں کیتے مرن لگیاں کیتے جو سمدھے ہوننی میں آتنا او دن ساتھ کیا چاہ پتر میں مرزل مہت جان کہ جہ میں سمجھلا میں بچنا تو میں حدیث کو انہا بیان کردا پتہ نہیں میرا کیا شر ہونا سی مگر میرا وقت آخر ہے سن لگا اے دلی کدھرے نہیں جانا صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ نہیں ہیں تو خدا تو ڈال کہ اللہ دا نامن ہو ایس نقصان دا کچھ احساس کرو کہ امت خلافت کو محروم ہوگا کس خدف کری او قرآن علماریاں دے باندیا فقہ دے دختر باندیا حدیث عمل کوئی نہیں سارا نظام کافرانا مسلمان دے ملک جائے اے کن بحال کرنی کوش کرو اللہ دے رسول دے اس محرات لی مر مٹو کسی نینہ ملکانی رہنا جب تک کچھ احساس رامنا دے کلمہ گو ہو کہ تسیس رامنا مزاک بنایا اے مربان ابن اکسیر رحمت اللہ نے مسندان مجیر جائے ان حدیث رسول رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مکہ فتح ہو جانا تو بات حجرت نہیں ان کوئی آوے مدینہ یا آوے کوئی مہاجر نہیں کرتا انہا صاحب ان سارا علاقہ اسلامی بن کے انہاں کے ڈپیڑ ہوئی جیسی سے رہ گئی ان جیسی مہاجر نا شمال ساڑی شان کر دی حدیث تسنو کی حال فرمان دے لما نظلت حاضر سورہ جا نصر اللہ والفت قرآن رسول صلی اللہ علیہ طاقت میں افکار الناس خیر وانا وہ صحابی خیر وقاللہ حجرت بعد الفتح ولیکن جہاد وانیہ فرمایا اے صورت تن صباح آپ نے صورت پڑھی کہ مکاکنہ ازا جان صلی اللہ علیہ بات چا کیا انہاں حجرت مکہ فتح انہاں تو بات ہے نہیں انہاں مہاجر نہیں کوئی بننا دنا آئے تھے مہاجر دا سارا مکہ عرب فقار الہ مروان اے صحابی رسول بیان کر رہا حضرت ابو صحید خضری رسول روندے یا کہ صحبہ دی اے صحبہ دی شان تکٹائیے نا میں منا جڑا صحابی بہتا ہوں لازے جونوں آکھا تو ٹوٹا مروان نہ مراد لائی نیوی شرمہ کی چیز میں نے کہا جمعہ نام حضور اللہ صحابی صرف میرے پیوہر نے کرمہ ہوزا پڑے ہیں میں نے چھوٹا سے حضرت ابو صحید خضری منا کذبتا تو ٹوٹ بول غرب کانا تو اے سن لو کہ تلوار کی بریش ہے یا لارس کی ڈاب برا جائے حضرت لو کٹنیاں کمہ اور خوف جسے ایمان دھول گا دے دو صحابی کور بیٹھے چھوٹے نہیں رافع بن خدید بیٹھے اور زید بن صحابی بیٹھا رافع بن خدید جان دے یہ نہیں زید بن صحابی جو کاتوے بھئی ہے ایک ہی کاتوے بھئی ہے جرح قرآن لے خلاصی رسول اللہ مدینہ گئے انوان کٹو بخاری تو کاتوے بھئی قرآن دے جیسے پھرائے لے یہی جوٹی صدر حضرت صدیق نے آکھا تو حضور زید مانے بیٹھے لے خلاص قرآن مرد تک حضرت عثمان نے کو نسخے بنائے رضی اللہ سے کہ بیٹھا تھی زید بن صحابتی کو رافع بن خدیدی بیٹھا تھی کہ مروان دے راستی تخت جوزے نابیٹھے تھی فکار ابو سید لاشاہ آزان حضرت عبو سید خود راستی میں نے تو آنا چھوٹ بڑھنا رسول اللہ دا نا لیکن میں غلط آنا میں نے صحابی کذاب کیا جا اورے تیرے نال دوں میں جوڑے بیٹھے نا جے چون تے تینویں حدیث سناتا پتہ آئینا نو یہاں بے اللہ دے رسول اللہ میں حدیث سنایئے ایک ڈردہ رافع کہ تُو انو کلون جلی یہ نا ہے کبیلے دی چدرہ نمبر ہر کبیلے داری ہوندہ سے کمدنا ہوئی باستان انو ارغفت جاندہ داریا کہ تُو انو ارغفت نیران جنا وَحَاذَا يَخْشَان تَنْزَانِ صَدَقَ کہ زید میں صحابہ ڈُب گیا پہ تُو زکاة تے انو میک میں مقرر کرتا ہے انو خطرہ میری او ملازمت اتتت دوں میں چپتی تے ورنہ میں چود نہیں بولتا پتہ آئینا دوانوں میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَرَافَ مَرْوَانَ دِرَّا مَرْوَانَ کمبخت نے درہ اٹھا دیا کہ حضرت ابو سید خزرین مارا حدیث نہیں حضم ہوئی ساڑ اسی کے حاد معجر بن دے پھر دیں حضور دی حدیث سنا کے ساڑھی شان ختم کر جدو درہ چکیا فَلَمَّا رَائِ ذَلِقَ قَالَ صَدَقَ پھر یہ دوان خوف آیا لیکن خواب خاص اب یہ رسول سکتا یارون مارت پہن لگی پھر دو میں بولے کہ مروانے ٹھیک ہیں بلکل اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے حال ہو گیا کہ رسول اللہ بھی گلنا سنا ہو ساڑ لیجئے اس طرح فرق ہوں دا کہ جلی بکار اپنے بنائے ہیں وہ جلی بکار فرق پڑھنا اے تفسیر سورہ نصر جی ابن اچھیر تپڑھ لینا اثر روایت امام احمد مر کے کی حال ہویا اے فتر مر بڑیاں شرعہ لوگاں نے رشنیاں مگر تسیر بے میں نہیں اے کرداؤ دی نہیں چنگی ہو دی اے بہت بڑے عالم سے اس دور ارجنی نظی فضل الباری اے بخاری شرعہ حردود اگر وہ آماری چھپ جان تو میں آنا ساری اے شرعہ جنیاں تو بندہ بے نیاز کسے دی پند دی لورنی اے مولانا شبیران عثمانی بڑی حکمت رب نے دیتی سی دین دی گہرائی دیتی سی لوگو گر بیان کر دے کچھ بھی نہیں پلے پندہ بھی حدیث کی ہے جب وہ اے لکھنگے نا کہ سبحان اللہ ابحامدی سبحان اللہ رظیم کی ہے لوگ بیعث کر دے میدان میبزان ہندہ یہ اندھے گلچ اترو اللہ دے رسول اللہ فرمان ہے کی افیر کر آپ نے جنوے ساری چیزیں بیان کی کیا اسے حال کی صحابہ کرام کدھنا اے امران ابن حسین رضی اللہ تمتو بیان کرنا بخاری کیا کہ کیسا غلط لوگ بیان کر ایس گھر زمانے کتاب با چھپ گیا تسی تفسیران لکھن رہا خدازے بندوں کتاب کر کے دیکھ اے امران ابن حسین رضی روایت تو حضرت امران رضی رضی حج تمتو بڑی مشکل حضور نے کام کی تاس جڑے حدیث راند انہوں نے پتا عرب جڑے سی ہوئے اینا مہینیاں چا حج عمرہ کرنوں بہت افضل فجور گند بڑی بڑی بدکاری ہے ایک بڑی انہوں چاہی امرے لی آگے ایک تو آپ نے جڑی کی کئی صحبہ توبہ 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 ہوئے حج حج نے اسی بکھیا ساڑھی شرمگان زور پانی بنگا ہوگی جو جو سی مران جو اے کوئی نہیں بیوی ہلال ہوگی نہیں حضور نے آکھا نافرمان نافرمان نسی یہ جڑی کی کر امیر معاوی نے مارنا شروع بھال کر تب تشلا حکم کہ کوئی انا جنا عمران کر سنی اور مارنا اے حضرت عمران من حسین کون ہے زیاد دی طرف قاضی بھی رہے بسرے دی بسرے دی گوئے نہ نہیں بات مصطفی ہوئے بنجار تر بنجار چھوہ تو اٹھ سار امیر معاوی در زیادہ مرن لگا اللہ بندہ او سے عمران ابن حسین ایک آدمی بلایا مترف باسا علیہ عمران ابن حسین فی مرد اللہ دی تفی یعنی قیدی خیامت آئی تندر سن دیا حدیث نہیں لگ سکے کہ انہیں بند چیس مرن دیا مہت مطلب دی جسی گر شام ساتھ مہت وقت برایا انہوں راکشہ مطرف گر سون اینی کن تو محدث کا بی حدیث لاللہ ین فاق بھی بات کہ میں تنہوں کچھ حدیث دستان لگا جنہوں دستان دا بلا نہیں گیا پابندی بات ہوگی ہے اگر تنہوں زندہ رہا تو میرے بات تنہوں کام ہوں گی مسئلہ گا دین دے بلا تو یاد کر لہ بعد سوئے نشتو فقت مر رہی کہ جنہوں ریا زندہ رب دا نائی دستی کوئی لہ اندازہ کرو کہ امت کس طرح بے باس ہو چکی موہ لگام دیتی گئی دیلیاں پیناتی گئی بول نہیں سکتی دینی مسئلہ قرآن لا حکم کہ بیان لگا جے میں بچ گیا بھائی پھر دستی وہیں مط فہد اس بیان سے جے میں مر گیا تو بشک بیان کر زندگی نہ میری بیان کر میری شام آگ مسئلہ یہی بیان فرمایا کہ گر سن اللہ رسول علیہ السلام تے متعدی عیت اتری رسول کریم علیہ السلام بن آرسی مطاقیتہ اے رمان رسول صلی اللہ جمع بین حج عمر سم لنبیان سی کتاب اللہ و لنبیان آرن ان ہما کال فی رج الان برائی مساء تو فرمایا رسول اللہ دے نال سی متعدی حج تمت کوئی آت بات نہیں اتری جڑی انہو منصوب کرے نال اللہ رسول انہو رسول اللہ انہو کوئی منصوب نہیں کی تا اتری جڑی گل میں رسی میرے دوست یہ بڑے آرم مولانا محمد حسین تکو آند بہت برا شیعہ مجھ دس جرنان قرآن تفتیر وہ اپنی کتاب قوانین شریع اللہ ہون تفتیر آئی اسلام آمد محمد کمران حسین نکاح متعجد بندیو خدا نکاح بیان ایک میم بیان تکو بیکھ لیا او متعجد نساء عورتان کا متعجد او اچھے ذکر کوئی ادرا ہون مدی حج تمت بیان حضرت ابن حسین قرم نظرت آیات المتعجد کتاب اور اتن غضب ہے کہ امام راضی جیسا امام او منصور نہیں انہوں ہی نکاح تلات سورہ سات توبہ 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 بخاری کڑو مسلم کڑو اے حج بیان اے عورتان مسجد کسانی وہ نکاح پڑھانگے بھی خند آسی بند ہو گیا اے حج تمت تلات مطعب اتتری فی کتاب اللہ یعنی مطعب الحج حج مطعب ریجی اتتری حج توبتو ٹھیک یعنی حضور نے حکم دیتا سم مطعب تنزل آیات تنسخ آیات مت تل حج ایس حج دے مطعب روکن واری کوئی آتنی بات اتتری ورام یعنی رسول اللہ حت مات رسول اللہ مرن تک اے اے ادے ادے عالمان کچھ زندہ عمران میں رویت اچھے لاتی رازی تفوت ہو چکے اللہ انہا موافق کر دے اس تو اے اللہ امام رازی عرض مقشری عالم بڑے مگر حدیث تنگال مفرس اے کتاب حدیث نہیں مل اے سبارت بہت مزور زم برا غد دا امام رازی علم اکرام حدیث نہیں عمران چارے مات دے وقت کہہ رہا میں تنہوں دس دیا اے ہون لوگ اپنی رائے نا جو چوند دے پھر جائی تنہوں دس کے مران بھی پھول رنہ جائی حج دا اللہ رسول تے اتر حضور دے نار تیتا منصوب کوئی نہیں شکر رہا بہ بہ چمہ ساری نے من مگر جیتا اندر رسول گیا بیان نہ کری چھپا کے رکھیں کہ بعد زیادت سنا دے دین دا قرآن دا رسول اللہ دی حضی دا مسئل اپنی مرضی بکانو کہ نہیں تمتو نہیں ہون جنا حج افراد کرو اوہ زمانہ جاہلی درواز کہ عمرہ نہیں ہون جنا حضرت سعید بن بکاس نے کیا سال تو سال بن بکاس نے موتا فکار فال نا بہذا یعنی معاویہ تین سو صفحہ دا اور تین سو ایک جل جڑی خطر مرم دی تیس لی حضرت سعید بن بکاس نے تمتو دا پوچھے حج دا ہونا کیا پائی آسان کیتا او زمانے اے آکے ہن رکھا سان دین دست ایس سب حدیث پڑنا کہ آزادی کس طرح سراب بڑی آزادی حقیقت نہ رہی اللہ رسول جی میرے یاد رکھو نماز روز بڑے راہ پڑھ بڑے بڑے بکشو جنگلات بائی تیز اللہ رسول نے ایک سیٹ قائم کی حکومت عدل ہو گیا ہر آدمی نے رسک مل دا تی کوئی آدمی اپنا عورت جنگلی سے اچھے سونے سار رکھ سفر کرے داکو ختم ہو چکے اے برکت جنگلی اصل اسلام دی یہ نہیں کچھ نہیں صرف جنگل لڑائی حکومت اسلام جنگلی خلافت دین جنگلی اللہ رسول نے زیاد بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جنگل گورن مقر کر پیج او سے حدیث پاک ساندھا کہ اینا ظرم کی تا اینی طبعی مچائی سعی بخاری اور کتاب الحکام باب من شاق شاق اللہ رہے ہیں کہ جرہ حکمران ریایات سخت یاں کرے اے سنو دیں سانو رضا رسول رضی رضی نماز باب حکومت کی نام بنے کتھوں سا کھولی گلم من کھولی لپیٹ لگی تو باب حاکم زیاد کرے رجیت تنگ کرے دین خیام اللہ سخت کروں بڑا فخت سرو کنا آگیا اور انہا دنیا دن ایر مچائے سخت کی بربادی کی او سے حضرت تحسن فرموندے قادمہ رینہ عبید اللہ بن زیاد ایک سو اٹھائی صفحہ اور فتل بری تیر جل جزم عبید اللہ بن زیاد امیر ہوکے آیا یہ زید دنیا کی کرنا ہے پہلا حال کی ایک بے خوب بچے انہوں ٹھوکڑے اے ریلے صحابی زندہ فات زندہ حراق حضرت صاحب نہیں پوچھے چھوکڑا ایک خبیص زیاد سے انہوں پہجھتا صفق شدید آ کہ انہیں بس تبایی مچات تی سیر رد دی دی صحابی رسول سارے زندہ عبداللہ بن مغفر فداخل علی زات یوم ایک دن او دے کول گئے فکال اللہ انت ام راک تسنا کیا جڑے کم میں دیکھ دانے تنوں کرنے بعد آجا تھر جے کم فکال رمان تا وزا کا انہیں کسی صحبہ کون ہے کون نہیں بدین اللہ تولا میں کہا تو کون یا گلاج دخل جنر کون سمجھ آگیا من کو بیچارے کیا مسجد چلے فکال رمان کون تسنا صحابی رسول ہیں بڑھا ہے اس بیوکوف نہ لوگوں سامنے تو کون گل کر رہی تیرا سرو راج کی رہی گا پھر چپ کر رہی جیسے باقی چپ ہوگی خموش ہوگئی یہ امت ہے تو کیوں ایک افکار ہے انہوں کان اندی علم احباب صلی اللہ موت حتی قول بیر اللہ ایک دن بہت سخت صلوب کرو گا برا عشر ہونا ہی تیرا سم مقام فمال بس مرد مرد اللہ تف فی فآت ویل دائر میں زیاد یہود تو فرمایا تھوڑے جنی گزرے تو بیچارے بیمار ہوگئے اسے بھی مریج مرے ہے اے عبید اللہ ابن زیاد خبر لی آیا جسے خبر واسطہ ہے دونا کیا گل سنلا میں تنو رسول کریم دیکھ حدیث سنا دیا کہ اللہ رسول آن جنی رئی اتنا زیاد تی کروگا نا رب جی عدالت پیش آیا حال مندہ ہونا بہت مندہ ہونا اور دوسرے صاحب بھی حضرت مکر بن عصار دا اونا ہونتے 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 مکرنے گئے چلو دا چلی ہونے نہیں کی گار نا او سے حضرت خبر لگیا افقار اللہ مکر انی لم حدیث سمیت رسول اللہ صلی اللہ کہ رسول اللہ دی ایک حدیث ہے اور روز اندر مسلم شریف چاہ حضرت 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 آئیت پینا کیوں نہیں سنائی تعالی اللہ مکرن حد سکتا کہا میں تنوں کی سنونی سی لولان میید ما حد سکتا ہون میں سمجھ نہیں رہیت میرا وقت آخر تو میں اس بان رہیت کون روز سر کھٹا اندار مگر ہون میں چاہ مرز چلے آئی جو انہ کرنا کر لگا تنوں میں سنا اللہ رسول نے فرمایا سارے حکملان سنائنا تک پھجاؤ سادئی پر آکر مانگو میں خوزات وڈر جاؤ اے حکومت آرزی کوئی پتا نہیں سا نکل کنے مر رہے کی پتا کسے فرمایا جی را کوئی حاکم بنوں گا یلی ری مسلمین مسلمان حکومت ملے چھوٹی ملے وڈی ملے کوئی سوی بن گیا کوئی سی صدر جی انہوں مات سال چاہی بے مسلمان انہ بگ سرو کی کر رہیانہ نیک نہیں اللہ حرم اللہ علیہ جنہ اللہ نے واسطہ جنت حرام کر کسی جنت نی وڈ نی ظالم انہوں رب اقتدار دیتا سی تو غریبہ مار رہا بیان کری لالانی میت لالانی فی الموت ما حدستو فرمی عبیداللہ جے میں موت دی حال جنہ ہندہ تی تی حدیث تی حدیث انہوں سننو رہی ہیں تو جنہیں رنگے اور ایک صحابی رسول بھی جو عزت کی تھی صحابی بڑھا نہ کھو صحابی گھران پینڈ لیا صحابی کذاب امام مسلم برامت اللہ علیہ عباب اور عمارہ عبداللہ ابن زیاد انہ اعز ابن عمر وکان امین صحاب رسول اللہ صلی اللہ داخل عبیداللہ ابن زیاد کی حضرت عائز ابن عمر جل رسول اللہ صحاب تو اس عبیداللہ ابن زیاد کو گئ باب فضیلت امام العادل وعقوبت جائر وَالْحَسْ عَلْحَسْ 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 یعنی عنوان لگ گئے رفاہ امین دے جس دے سٹے جانتے بیان کرو جمعہ آتے بیان کرو پبل اکنوں میں آؤ کہ آئے انہوں قائم کریے فرمایات یہ باب قضاء ہے کہ آدل حاکم ہوگا ثواب بھی بڑھا کسے آرم نو نہیں ملنا کسے تحجز گزار نو نہیں ملنا جدا وقت دے منصف حاکم نو میرے گا جو انہیں انصاف کیتا اللہ دے حدود قیم کیلئے سب تو زیادہ سواب لے گا اور جو جائے رہا صحیح رہا تو ہٹ گیا ظالم رہا سب تو زیادہ سواب لیے گا اقتدار ترکو سی تو ڈرائیر سیٹ نے بیچا دی بل باز کر رہتا ساری احمد تیجیز فرمایا کہ حضرت عائض ابن عمر دلیسی داخلہ لہا بیداللہ بن زیاد بیداللہ بن زیادہ کو گئے فکارہ ابن ایئے سمیت رسول اللہ سنسل سے میکول انہ شر رہا ہے خطا بیا کنتکونا منہ کہ انگیں پتر اسی یا بڑے رسول اللہ سے ساتھ ہیں تو ہی ساڑے بیٹے لگ جئے میں جنوانا میں اللہ سے رسول کو سنیا کہ سارے انتو برا حاکم ہو جرا رئیتنو کچڑے ظلم کرے انہوں پیس دے ہوئے اور بڑے حاکم ہیں تے خدا دا نامن تونا تونا نہ ایک کام کرے کوئی بندہ بن جاؤ فقالالو اجلس میں نا مانتا من نقالتہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانتا ہے حضر جاندے جڑے حکمران بنے کہاں نے کہا بے جاؤے تمہیں محمد رسولہ دیا صحاب توں جی رہنا چھان رہ گیا جیسا حدتہ چھان لے نا تو پھر چھانی جی رہنا پھوگ نکمی کہاں نے کہا تو صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول جی صحاب تھی کوئی چھان سی تو پھوگ ہے گا سی ہمارے اِنَّ مَنْ اِنَّ مَقَانَتُ النَّخَالَتُ بَعْضَمَ فِي غَرَن اے چھان پچھلیاں چی آیا جڑے ہون جم میں انا چایا صحاب رسول جریس حضور جی صحاب تھی جانا قربان مہر سانوں نے اے آرہا بیجا تو پھوگیا اے صحیح مسلم چاہم پڑھ رہا مصری چھاپا جڑا دی نوندہ صفحہ یعنی ہماری آزادی حقیق دیا تھرہا حقیق دیا ہمیشہ توسین غلام اور دودھیاں دی بھی اپنے غلام اے کوئی آزادی نے انگریز کر دیا تو ملکیں اپنے کالے بے جانا اور ان تو بکر نظام تلاؤن اور وہ بدماشیاں جنی کافران دی زمانہ جی کلی ریکھی ہیں وہ ملک سے پھیل جان کوریاں منڑے جڑے انہوں بدماش بناتا جائے دورانا لوگوں دی گردنا کٹی جانا لوگوں دی کارو جردان مانوان رندیاں خات چاپن خات سالیان کہ کوئی وزیر آلہ اور کوئی صدر محمل کے رحم نہیں کرتا ساڑا بچے کدر گئے انہوں تو ماشا بنالے در کھیل اور ساری زمانہ باند کرتے ہیں کوئی نہ بولو نماز روزہ دستا گرد چودان سو سال بنو میاد آئے نیسان امنا بنو بازا نماز آنی تھی پڑھ دی نماز آن پڑھ دی اور وہ دی شراج پڑھنا کہ صحابہ ارطابین غریب دی وقت گیا پھر اٹھکے نیسی نماز شروع کر سکی ہاں ہاتھ نیسی چک سکی بیٹھے بیٹھے نا اے سارے نائی نماز پڑھ دیں پھر لوگ کہیں گے اٹھکے نماز پڑھو پھر موے سرکٹ وہاں ولید بن عبدالملک خطبہ دے رہا سی صحابہ جبنی حضر فرامو دے نماز داوہ کھلا گیا اثر گئی خطبہ کی علی تعلانت پہ جو ابن عزبیر تعلانت پہ اس حنت پر آئی وہ سے ایک کتابی اٹھیا وہ دے ہارات چلے گیا انہیں اٹھکے کہا میر مومین رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آیا جنہاں قرآن تو بعد کوئی کتاب اتری ہے جنہیں وقت بدلے ہو خدا دا ناما نماز وقت سر پڑھا بدلہ کی ملیا پھر سراب ریت رہ رہا ہے اسی چوزہ سال پانی ہے سپائی اٹھے ہر سجلے جواب نہیں دیتا کوئی پہ پڑا آدمہ سپائی نے پھڑیا محل چلے گئے سر کٹیا جرا عثمانہ جمام دخل تابین تے بہترین ملک سر لے آگے مسجد سر کہ بولو جنہیں بولو